سردیوں کی عامت کے ساتھ ہی لوگوں میں چکن سوپ اور چکن سے بنی یکنی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف سردیوں کی صغات ہے جو صرف سردیوں میں نظر آتی ہے اس موقع پر لوگوں نے بتایا کہ مرگی سے بنے سوپ سے زیادہ فائدہ مرگی کی بنی یکنی کا ہے جو جسم کے لیے بہت مفید ہے اور لوگوں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر حضرات بھی اس کو پینے کا مشورہ دیتے ہیں اس موقع پر دکانداروں کا کہنا تھا سردیوں میں عوام الناس میں یکنی کی مانگ میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کو ہر چھوٹے اور بڑی عمر کے حضرات بہت سانی پی سکتے ہیں جو صحت کے لیے بہت مفید ہے نزلہ خانسی کو دور کرتا ہے اور جسم کو گرم رکھتا ہے دکانداروں کا کہنا تھا کہ یہ صرف بیمار حضرات کے لیے نہیں اس کو جب چاہے جو چاہے پی سکتا ہے اس میں انڈا اور مرگی کے پیسز ڈالے جاتے ہیں جو اس کے ذائقے کو اور بھی پرلوتھ بنا دیتے ہیں بس یہ یکنی سوپ ہے سر یہ مرگی سے بندہ ہے مرگی کے خالص مرگی ہے اور یہ مرگی اور مسالے ہوتے ہیں بس زیادہ بیماری کا ہوتا ہے بیماری سے ساب ہوتی ہے اور زکام نزلے کے لیے بس یہ گرمائی شہد ہو اسی لیے کہ صحیح ہوتا ہے بھئی پیتا ہے یہ یکنی کے مرگی سے بنایا جاتا ہے بھئی مرگی گرم مثال ہے ہاں گلہ وغیرہ صاف کرتا ہے سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی چکن سوپ اور چکن سے بنی یکنی کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیمرامین امجد اکبال کے ساتھ وقاش شوکت چینل فائف کراچی